اسلام علیکم فرینڈ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ فائیورگ کی پرفائل کو ہنڈر پرسنٹ کمپلیٹ کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ کی پرفائل ہنڈر پرسنٹ کمپلیٹ نہیں ہوگی تو آپ کو فائیورگ سے اڈر ملنے کی چانسز بہت کام ہوتے ہیں تو اس لیے اگر آپ فائیورگ پر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی پرفائل کو ہنڈر پرسنٹ کمپلیٹ کریں تاکہ کلائنٹ آپ کی پرفائل کو جیسے ہی دیکھے تو آپ کو وہ اپنا پروجیکٹ دینے پر مجبور ہو جائے تو آج میں آپ کو موبائل فون یوز کرتے ہوئے فائیورگ کی پرفائل ہنڈر پرسنٹ کمپلیٹ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا تو آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اپنی فائیورگ کی پرفائل دو منٹ میں کمپلیٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو ویڈیو کو سکپ بلکل نہیں کرنا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے میں بلکل شورٹ ویڈیو بناتا ہوں اور جو بیسک میتھوڈ ہوتا ہے اس پر ویڈیو بناتا ہوں جی تو ہم نے پچھلی ویڈیو میں سیکھا تھا کہ فائیورگ کا اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے اور اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ فائیورگ کے اکاؤنٹ کی پرفائل کو ہنڈر پرسنٹ کمپلیٹ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے جی آپ کے موائل میں جو بھی بروزر ہے آپ نے گوگل پر فائیور سرچ کرنا ہے فائیور سرچ کرنے کے بعد یہ نیچے آپ نے سمپلی لوگ ان پر پریس کرنا ہے لوگ ان پر پریس کرنے کے بعد آپ کو اس ٹائپ کا فیض شو ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ نے ان تھری لائنز پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ نیچے آپ کو سیٹنگ نظر آ رہی ہوگی سیٹنگ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا فل نیم لکھنا ہے فل نیم لکھنے کے بعد جیسے میں نے لکھا ہوگا ہے آپ نے سیف چینج کر دینا ہے یہ سیف چینج ہو گیا جی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اپنے موبائل کو ڈیکسٹوپ موڈ میں کر لینا ہے دیکسٹوپ موڈ میں کرنے کے لیے آپ نے ان تھری ڈورس پر کلک کرنا ہے ان پر کلک کرنے کے بعد یہ نیچے ڈیکسٹوپ سائیڈ پر آپ نے پریس کر دینا ہے ٹھیک ہے جی تو ڈیکس ٹاپ سائیڈ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے آپ کی پرفائل کچھ اس طرح شو ہو جائے گی یہاں پہ آپ اپنی پرفائل پکچر اپلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کیمرے پہ کلک کریں گے تو آپ اپنی پرفائل پکچر اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ آپ کے نام کے نیچے ایک لائن شو ہو رہی ہے فیل ہیپی ٹو میک میں کسٹمر ہیپی یہ آپ نے اپنی بائیو لکھنی ہے آپ یہاں پہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ جی چیز میں پرفیشنل ہے وہ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے یہ لائن لکھی ہوئی ہے نیکسٹ آج ہے اس سے پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ میں سکرین ریکارڈ کی ہے وہ سیو نہیں ہوا تو اس لئے چیزیں ساری آرہی لکھنی ہیں تو میں دوبارہ سے ویڈیو بنا رہا ہوں پھر سے یہاں پہ آپ نے اپنی ڈسکرپشن لکھنی ہے اپنے بارے میں لکھنے ہیں اپنی ایڈیوکیشن کے بارے میں لکھنے ہیں اپنے ایکسپرینس کے بارے میں لکھنے ہیں یہی آپ کی ڈسکرپشن ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے اپنی لینگویج لکھنی ہے لینگویج آپ نے انگلیش ہی سلیکٹ کرنی ہے کیونکہ انٹرنیشنل طور پر زیادہ تر لوگ انگلیش ہی سمجھتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنے لینکڈ اکاؤنٹ آگیا آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو لینکڈ کرنا ہے ایدھر فیس بوک فیس بوک کو ادھر لنکڈ کر سکتے ہیں گوگل کو کر سکتے ہیں ٹویٹر کو کر سکتے ہیں میں نے گوگل اور ٹویٹر لنکڈ کر دی ہوئے اس کے بعد آپ نے سکیلز سکیلز ایڈ کرنی ہے آپ ایڈ نیو پہ کلک کریں گے تو آپ اپنی سکیلز ایڈ کر سکتے ہیں ابھی میں نے چار سکیلز ایڈ کی ہوئی ہیں اس کے بعد ایڈیوکیشن آگیا ایڈیوکیشن آپ نے ایڈ کرنی ہے کریں گے تو یہ آپ سے پوچھیں گے آپ کے کنٹری کا نہیں پوچھیں گے ٹھیک ہے جی آپ نے پاکستان سیلیکٹ کر دینا ہے انڈیا کر دینا ہے بنگلہ دیش جو بھی آپ کا کنٹری ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ٹائٹل آپ نے کیا 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 ہوئے بی ایس کی ہے ایم ای کی ہے ایم بی ای کی ہے ٹھیک ہے جی اس کے نیجے آگا سرٹیفکیشن سرٹیفکیشن پہ آپ نے ایڈ ڈیو پہ کلک کرنا ہے اگر آپ کے پاس سرٹیفکیشن کوئی نہیں بھی ہے تو وہ بھی چلے گا ٹھیک ہے تو ہم ادھر کچھ ایڈ کر سکتے ہیں ایکسل یہاں پہ ہم نے اپنے کالج کا نام سرٹیفکیشن پہ کالج ایر کس سال میں کیا آپ نے جی دوہزار اٹھارہ کر لیں جی یہاں پہ آپ نے ایڈ کر دینا ہے یہ ایڈ کرنے کے بعد آپ کی پروفائل کمپلیٹ ہوگی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے اس کاؤنٹ کو سیلر کاؤنٹ میں تبدیل کرنا ہے ٹھیک ہے جی سیلر کاؤنٹ میں تبدیل کرنے کے لیے آپ نے اپنی پروفائل پکچر پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا بکا میں سیلر بکا میں سیلر پہ آپ نے پریس کر دینا ہے جیسے ہی آپ بکا میں سیلر پہ پریس کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کا فیس شو ہو جائے گا تو یہاں پہ پھر آپ نے بکا میں سیلر پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آگا ہے یہاں پہ آپ نے کنٹینیو پہ کلک کرنا ہے یہ آپ کو میں سیلر سیلر کاؤنٹ بنانے کا طریقہ بتا رہا ہوں پھر کنٹینیو پہ کلک کرنا ہے پھر کنٹینیو پہ ان چیزوں کو آپ ریڈ کر لیے جگہ سیلر کاؤنٹ کے چار سٹیپ ہوتے پہلے سٹیپ میں آپ نے اپنا فول نیم لکھنے پروفائل پکچے لگانی یا ڈسکرپشن لکھنی ہے لینگوی سیلیکٹ کرنی ہے جو گیا ہم آر ایڈی پروفائل میں لکھ چکے ہیں آپ نے کنٹینیو پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے دوسرا سٹیپ یور اکوپیشن اس میں آپ نے آپ کے ہوئیز کیا کیا ہے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں وہ میں نے آر ایڈی سیلیکٹ کیا ہو گا ٹھیک ہے آپ ادھر سے کوئی بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اپنے سکلز لکھنی ہے سکلز ہم نے ادھر ہی چار لکھنی تھی سکلز لکھنے کے بعد آپ نے ایڈیوکیشن لکھنی ہے کوالیفکیشن لکھنی ہے اور کوالیفکیشن لکھنے کے بعد نیچے آگا سرٹیفکیشن جو ہم نے ایڈ کر دیئے تھے اور پرسنل ویبسائیٹ پرسنل ویبسائیٹ اگر آپ کی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بیسے ہی اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اب آپ نے کنٹینیو پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ دو ٹک ہو گئے ہم کی تیسMenrup کے آپ نے اپنے اکاؤنٹ لنگ کرنے ہی ہم نے گوجل اور ٹویٹر کا کاؤنٹ لنگ کر دیا ہو گئے تو ہم کنٹینو پہ کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے 4 نمبر پہ آ گیا آپ نے اپنا ای میل ویریفائی کرنی ہے اور فون نمبر ویریفائی کرنے کے لیے آپ ویریفائی کرنے کے لئے آپ ویریفائی پہ کلک کریں گے اپنا نمبر دیں گے آپ کے نمبر پہ کوڈ آئے گا اور کوڈ فیل کریں گے تو آپ کا فون نمبر ویریفائی ہو جائے گا ایسے ہی آپ نے جی میل پہ ویریفائی کرنا ہے آپ اپنا جی میل سیلٹ کریں گے آپ کے جی میل پہ کوڈ آئے گا اور آپ نے ویریفائی کر دینا ہے اور یہاں آپ ہم فنش کر دیتے ہیں فنش کرنے کے بعد یور سیلر پروفائل is all set اب ہم کوئی بھی گگز بنا کے فائیور پہ کام کر سکتے ہیں اوکے جی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور نیکس ویڈیو میں ہم سکھیں گے کہ گگ کیسے کریئٹ کرنی ہے